شہد کے مکھیاں نا صرف گزہ سے بھرپور شہد پیدا کرتی ہیں جس میں مختلف بیماریوں کا علاج بھی ہے بلکہ یہ مکھیاں پھولوں سے رس چوزتے ہوئے نر اور مادہ کو آپس میں ملا کر اس کروسنگ کے ذریعے بانچ طرف ترپودے بھی پھل پھول پیدا کرنے کے قابل بنا دیتی ہیں تفصیل گلہماد فاروقی کی اس ریپورٹ میں شہد میں قدرت نے شفا رکھا ہے اس میں مختلف بیماریوں کا علاج بھی ہے مگر شہد شفا کے ساتھ ساتھ ایک بہترین صحت مند گزہ بھی ہے جسے اکثر لوگ ناشتی میں خاص طور پر استعمال کرتے ہیں چترال اور اس کے پڑوں سے اصلاح گزر ہنزہ بغیرہ کا آب و ہوا اور یہاں کے پھول شہد کی مکھیوں کا پسندیدہ خوراک ہے شہد کی مکھیاں ان پھولوں سے رس چوز کر اسے شہد بناتی ہیں شہد کی مکھیاں جنگلوں میں تو درکتوں پر اپنا گھر یعنی چھتے بناتی ہیں مگر مگسپانی کے کاروبار کرنے والے لوگ انہیں لکڑے کی صندوق نما پیٹیوں میں بھی پالتی ہیں ان میں سے ہر پیٹی میں ایک ملکہ ہوتی ہے جو مکھیوں کے پورے نظام کو کابو میں کرتی ہے اور کسی بھی مکھی کو گند اندر لانے کی اجازت نہیں دیتی یہ ملکہ انڈے بھی دیتی ہے جس سے ان کی نسل بھڑتی ہے مگسپانی کرنے والے حضرات کا کہنا ہے ایک خاص عرصے کے بعد ان چھتوں سے مشین کے ذریعے شہد نکالی جاتی ہے کاروباری حضرات گونا گو مشکلات سے دو چار ہیں ان کا کہنا ہے کہ کبھی ہمیں پولس تنگ کرتے ہیں تو کبھی انتظامیاں نو سی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں شہد کے کاروبار سے وابستہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ان کے ساتھ تاؤن کرے تو وہ نہ صرف ملک کے کونے کونے میں گزائیت سے بھرپور یہ میٹھی شہد فراہم کر سکتے ہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی ورامت کر کے اس کے ذریعے ذریعے مبادلہ کھما سکتے ہیں شہد کی اس پاکیزہ اور صحتمند سنت کو اگر ترقی دی جائے تو اس سے یقینی طور پر ملک سے بے روزگاری اور گربت کا کافی حد تک خاتمہ کیا جا سکتا ہے